اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ CS408 Assignment No.1 Supreme 2020 کے ہمارے LMS میں آ چکی ہے اس کا سلویشن لے کے میں آپ سب دوستوں کے لئے حضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی سو گائز اگر آپ لوگ کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے اس کے علاوہ Assignment کے ریلیڈڈ بھی پیسن ہو تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو رپلائے کر دوں گا سو جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کانڈلی جلدی سے میرے چینل کو سبسکراب کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر دیں اور وہاں سے آپ لوگوں نے آل کی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس آنیبلی میں جتنی بھی کسی بھی سلویشن پر ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹفکیشن ملے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ گائز کچھ انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں ہر اسائیمنٹ میں وہ آپ لوگوں نے ضرور ریڈ آوٹ کر لینے ہیں اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ آپ لوگوں نے اپنا جو سلویشن ہے وہ ایمیس ورڈ کی فائل میں پرپیر کریں گے اور وہی ایمیس ورڈ کی فائل آپ لوگ اپنے ایل ایمیس میں جا کے سمیٹ کریں گے ڈیو لیٹ کے بعد اگر آپ لوگوں نے اسائیمنٹ سمیٹ کی تو اس کے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ ریکوائر فارمٹ جو انہوں نے دیا ہے ڈوٹ ڈیو سی یا پھر ڈوٹ ڈیو سی ایکس یہ دونوں ایمیس ورڈ کے فارمٹ ہیں اسی فارمٹ میں آپ لوگوں نے جاہب اپنی اسائیمنٹ سمیٹ کروانی ہے کسی اور فائل لائک پیڈی ایف یا پھر آر یا آر فائل میں آپ لوگوں نے اپنا سلویشن جاہب پوست نہیں کرنا اس کے آپ کو مارکس جاہب نہیں ملیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فائل جو ہے وہ کرپٹ ہے اوپن نہیں ہوتی کرپٹ کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ آپ لوگوں کی فائل چیک کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کی فائل وہاں پہ اوپن نہیں ہوتی تو وہ فائل کرپٹ ہے اس مین کہ وہ فائل وہاں پہ اوپن نہیں ہوئی تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملنے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا ہے کہ فائل جو ہے وہ بلکل پروپر طریقے کے ساتھ اپروڑ کرنی ہے اور آپ لوگا نے کسی کی فائل کوپی کر کے سیمنٹ نہیں کروانی اس کے بھی آپ کو zero marks ملیں گے سو گائز چلیں اب question number one start کرتے ہیں so question number one نے انہوں نے میں کہا ہے کہ as we know that microsoft has updated lots of features in their every new updated windows to improve usability goals and user experience goals to make the user experience more efficient your task is to write down two updated features of each window from windows 7 to window 10 that has increased user experience تو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ microsoft جو ہے وہ idens جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں جو ان کے software ہیں جو windows وغیرہ ہیں ان میں وہ update کرتا رہتا ہے جسے جو user کا experience جو ہے وہ زیادہ efficient ہوتا ہے اسے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں انہوں نے ہمیں جو basically question number one ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے window 7 سے لے کے window 10 تک its main کے window 7 window 8 window 10 تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ جتنے بھی updated features آئے ہیں ہر ایک window کے وہ آپ لوگوں نے دو دو features جو ہے وہ ہر ایک window کے لکھنے ہیں تو چلیں اب ہم لوگ اس کے solution کی طرف جلتے ہیں so guys یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پانچ اس window 7 کے پانچ updated features جو ہے وہ لکھے ہیں تو آپ لوگوں نے کوئی سے دو اس میں سے add کر لینے ہیں سو سب سے پہلا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے advancement in touch دوسرے نمبر پہ ہے support for virtual hard disk اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے support for additional file formats اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے improved performance on multi core processes سب سے last میں ہے kernel improvements تو یہ basically جو ہے وہ 5 updated features ہیں جو کہ windows 7 میں add کیا گیا ہیں microsoft کی طرف سے تو ان میں سے کوئی دو uploads جو ہے وہ آپ لوگ نے اپنی assignment کے solution میں add کرنے ہیں دو سے زیادہ نہیں لکھنے کیونکہ suggestion نے دو require کی ہیں تو میں نے زیادہ اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ اس لیے جو بھی آپ لوگ کو دو اچھے لگے ہیں وہ آپ لوگ add کر سکے ہیں اس کے بعد guys window 8 کے features کی طرف جلتے ہیں یہاں پہ میں نے 6 features جو ہے وہ add کر دی ہیں booting to desktop اس کے بعد default apps start button organizing the home screen hot corners wallpaper and slideshows تو یہ جو ہے وہ basically ان 6 چیزوں میں جو ہے وہ microsoft نے window 8 میں updates کی ہیں تو ان 6 میں سے کوئی دو آپ لوگوں نے جو ہے وہ add کرنے ہیں اس کے بعد guys اب ہم لوگ اپنے window 10 کی طرف چلتے ہیں اس میں جو ہے وہ میں نے 6 features جو updated features ہیں window 10 کے جو microsoft نے ابھی update کی ہیں وہ میں نے یہاں پہ 6 add کر دی ہیں ان میں سے بھی کوئی دو آپ لوگ نے اپنے solution file میں add کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے add کیا ہے وہ ہے create events quickly اس کے بعد give your apps a sleek new look اس کے بعد add emoji from your keyboard اس کے بعد automatically back up your previous folders bring the microsoft experience to your android phone make your pointer easier to see so windows 10 نے جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ updates اچھی آئی ہیں ان سے میں سے کوئی دو آپ لوگ نے جو ہے وہ اپنے solution made کر لینے ہیں so guys یہاں پہ ہمارا جو question number 1 جو کہ کافی زیادہ اچھی تھا یہاں پہ ہمارا complete ہو چکا ہے اب ہم لوگ اپنے question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 میں basically ہمارے پاس دو parts ہیں تو سب سے پہلے جو part A ہے ہم لوگ اس کو solve کر لیتے ہیں let's suppose a scenario that you watch HCI lectures of virtual university HCI جو یہ book ہے اسی کا نام ہے so وہ کہہ رہے ہیں کہ suppose کریں کہ ایک scenario ہے جس میں آپ لوگ اس book کے lectures جو virtual university کے ہیں وہ watch کر رہے ہیں you have two options you can watch through LMS or youtube تو آپ لوگ یہ جو 408 کی book ہے اس کے lecture رہا تو آپ لوگ کے پاس دو option ہیں یا تو آپ لوگ LMS کے درہو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر youtube for the method you have selected ان دونوں method میں سے جو بھی آپ لوگ method select کریں گے آپ لوگ نے اس کے GOMS جو ہے وہ write down کرنا ہے تو GOMS کیا ہے goals operators methods and selection تو یہ methods جو ہے وہ ہم لوگ نے لکھنا ہے یہاں پہ تو چلیں اس کے solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ goals اس کے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ youtube کو select کیا ہے want to watch HCI lectures of virtual university تو ہمارا جو goal ہے وہ بیسکل یہ ہے کہ ہم لوگ virtual university کے جو lecture ہیں اس کو watch کریں اس کے بعد guys second number پہ ہمارے باس operations ہیں type the url of selected method جو بھی ہم لوگ method select کریں گے اس کا ہم لوگوں نے جو url type کرنا ہے اس کے بعد methods open LMSR youtube تو ہم لوگ ان دونوں پہن سے ایک چیز جو ہے open کریں گے اس کے بعد guys selection جو یہاں پہ میں نے select کیا ہے ان دونوں میں سے وہ ہے youtube so guys یہاں پہ ہمارا جو question number 2 تھا اس کا بھی a part complete ہو چکا ہے so i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ basically آپ لوگوں نے کیسے solve کرنا یہاں پہ میں نے ایک آپ لوگوں کو idea دے دیا ہے آپ لوگ اسے تھوڑا بہت chain کر کے بھی لکھ سکتے ہیں so اب ہم لوگ part b کی طرف جلتے ہیں اس کے suppose a scenario that you are working in excel sheets and you have entered many data and before closing the sheet you forget to save your data what are the safety measures Microsoft had designed to ensure the safe user data تو یہاں بھی basically ان نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ آپ excel کی sheet پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ نے جو ہے وہ کافی زیادہ data جو ہے وہ اس میں type کر لیا لیکن in the end آپ لوگ اپنا جو data ہے اسے save نہیں کرنا بول جاتے ہیں so اب انہوں نے کہا کہ safety جو measure ہے Microsoft جو انہوں نے design کی ہے ensure کرنے کے لئے کہ user's data ہے وہ save ہے so وہ کون سے measures ہیں وہ ہم لوگ نے یہاں پہ basically لکھنا ہے so ایک تو یہاں پہ auto saved ہے اس کے بعد auto recover so یہ دونوں basically یہ دو safety measures use ہوں گے اگر آپ لوگ اپنا excel میں data type کر لیتے ہیں لیکن اسے جو ہے وہ save کرنا بھول جاتے ہیں تو ان دونوں سے جو ہے وہ recover ہو جاتا ہے so guys یہ جو تھا question number two کے بھی part کا solution تھا i hope کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند رہے ہوگی so guys again میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ابھی تک میری چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly request ہے کہ جلدی سے میری چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو بھی press کر دینا اگر اس assignment کے لیٹے کوئی question ہو تو آپ لوگ comment section میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جلد جلد آپ کو reply کر دوں گا اور ایسی زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو بھی like کر دیں so اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ